کوئی بھی سبزی لگانی ہو تو سب سے پہلے مٹی کی تیاری کی جاتی ہے اگر آپ نے دوستو مٹی اچھی بنا لی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی جو سبزی ہے جو آپ ویجیٹیبل اس مٹی میں گروہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہیلڈی نہ ہو تین ویجیٹیبل ایسی ہیں جن کے پودے گروہ ہونے کے بعد مر جاتے ہیں ان میں سے ایک سبزی جو لیفی ویجیٹیبل ہے جس کو ہم گروہ کرنے لگے ہیں دوستو اس سبزی کا نام ہے میتھی ہاں میتھی کو آج گروہ کریں گے میتھی ایسی سبزی ہے جو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر گروہ ہو جاتی ہے یہ ان چاند سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے جس کا جرمی ریشن ریٹ بہت اچھا آتا ہے ایک ایک دانہ دوستو گروہ ہو جاتا ہے گروہ ہونے کے بعد سبزیوں کا مر جانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں دوستو پانی کی کمی انسیکٹ کا حملہ اور بیڈ کی کوالٹی کا اچھا نہ ہونا یہ ایسی تین وجوہات تھیں جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ان وجوہات کی وجہ سے بہت کم دیکھا گیا ہے کہ سبزیاں گروہ ہونے کے بعد مر جاتی ہوں سیڈ گروہ ہونے کے بعد جو مجھے مین وجہ لگتی ہے ہمارے پودے مر جاتے ہیں دوستو خاص کار میتھی میتھے اور جو ہوتی ہے بھنڈی کے پودے دوستو اس لیے مر جاتے ہیں گروہ ہونے کے بعد پودے کو فنگس لگ جاتی ہے پودا جب دو یا تین دن کا ہوتا ہے تو دوستو زمین سے فنگس ایکٹب ہو جاتی ہے اور پودے کو گلا دیتی ہے کیونکہ اس سٹیج پر پودا بہت ہی نرمو نازک ہوتا ہے ہمارا بیبی پلانٹ ایک یا دو دن میں دوستو مر جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فنگس کہاں سے آ جاتی ہے دوستو یہ جو ہماری مٹی ہے ہماری مٹی میں نائنٹی نائن پرسنٹ دوستو فنگس یہیں سے ایکٹیو ہوتی ہے فنگس ایکٹیو ہونے کا مین جو ریزن ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے کہ جب ہم مٹی کو دھوپ نہیں لگاتے اس کی تیاری نہیں کرتے اس کو ہوا نہیں لگاتے اگر آپ نے کوئی سبزی بوئی ہوئی ہے اس کو آپ ہارویسٹ کرتے ہو ہارویسٹ کرنے کے بعد دوستو اس کی مٹی کو آپ تین چار دفعہ جیسے پہلے حل چلایا جاتا تھا کھیت میں اسی طرح آپ کسی خرپے کی مدد سے اوپر نیچے کریں تاکہ ہماری مٹی کو آکسیجن ملے اور اس میں جو نقصاند بکٹیریاں ہیں یا نقصاند فنگس ہے دوستو وہ دھوپ کی وجہ سے دھوپ کی روشنی کی وجہ سے وہ مر جائے دھوپ لگانے کا دوسرا دوستو بڑا جو مین فائدہ ہوتا ہے وہ دوستو ہماری مٹی دوبارہ ری چارج ہو جاتی ہے ری چارج کا مطلب ہے کہ ہماری مٹی میں دوبارہ جان آ جاتی ہے دھوپ کی روشنی میں ایسی الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو لہرے ہوتی ہیں دوستو وہ ہماری مٹی کو دوبارہ ری چارج کر دیتی ہیں اور اس سے ہماری فصل جو ہے نا اچھی ہوتی ہے اس لیے جب بھی آپ نے کوئی کھیت تیار کرنا ہو تو آپ اس میں ایک دو دفعہ حل چلائیں اور اس کے بعد اس کو دو تین دن کے وقفے سے دوبارہ حل چلائیں تاکہ نیچے کی مٹی اوپر اور اوپر کی نیچے چلی جائے اس سے ہماری مٹی بہت اچھی بنتی ہے یہ جو آپ مٹی دیکھ رہے ہیں ہم اس میں میتھی لگانے جا رہے ہیں دوستو اس کو ہم نے ایک ماہ سے اس کنٹینر کو خالی کیا ہوا ہے خالی کا مطلب کہ اس میں کوئی چیز نہیں تھی اس کے بعد ہم نے اس میں کوئی چیز نہیں بہی اور یہ مٹی دو آپ دیکھ رہے ہیں سوکھی ہوئی ہے تو اس میں کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ جو فنگرس ہوگی وہ مر گئی ہوگی اور ہماری جو سبزی ہے وہ انشاءاللہ اس سے اچھی ہونے والی ہے دوستو ہماری جو سبزی کے بیج ہوتے ہیں سیڈ ہوتے ہیں پودے جو بیبی پلانٹ ہوتے ہیں جب گروہ ہونے کے بعد ایک دو دن کے بعد مر جاتے ہیں ان کے مرنے کی دوسری مین وجہ جو ہوتی ہے دوستو وہ جب ہم مٹی میں کچھا گوبر ہم ڈال دیتے ہیں ڈی کمپوز گوبر نہیں ہوتا وہ کچھا گوبر ہوتا ہے تو کچھا گوبر میں میتھین نیٹروجن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے پودوں کو جلا دیتا ہے تو آپ کے پاس اگر دوستو گروہ مٹی میں ملانے کے لئے مکمل ڈی کمپوز گوبر یا ورمی کمپوز ہے تو آپ ملالیں ورنہ اس کو سکپ کر دیں بعد میں آپ اس کو دے سکتے ہو جب وہ اچھی طرح گل جائے اور اس کا لیکوئٹ جو ہوتا ہے وہ بنا کے بھی دے سکتے ہو بعد میں تو بہت سارے آپشن ہیں اگر آپ نے دوستو کچھا گوبر میٹی میں ڈالنا ہے تو بالکل نہ ڈالیں کیونکہ اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا تو کچھا گوبر جو ہے نا وہ جلا دیتا ہے سبزیوں کو یہ جو ہمارے پاس پالک لگی ہوئی ہے ہم نے بھی اس میں گوبر نہیں ملایا تھا ہمارے پاس کچھا گوبر تھا اس لئے ہم نے اس میں نہیں شامل کیا اب ہم اس کو آٹھ دس دن کے بعد دوستو وہ جو کاؤڈنگ ہوتا ہے اس کو جو اپنا لیکوڈ بنا کے ہم اس کو دیتے ہیں تو دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کی ہیلتھ ہماری جو ہے نا ہارویس کرنے کے پندرہ بیس دن کے اندر ہی دوستو یہ جو لیفی بیجی ٹیبل پالک ہے تیار ہو گئی ہے آپ میرے ہاتھ میں یہ میتھی کے سیڈ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بہت ہی بریق ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو لگانا بھی قدر مشکل ہوتا ہے تو اس کنٹینر میں آدھے میں میں یہ میتھی لگانے لگاؤں اور آدھے کنٹینر میں ہم میتھے لگائیں گے ٹھیک ہے نا جی تو اس کو لگانے کے دو طریقے ہیں جس طرح ایک میں نے کھیلی اس طرح بنا لی ہے اور دوسرا ہوتا ہے وہ فلیٹ زمین پہ آپ اس کے بھی بکھیر دیتے ہیں تو اس کے اوپر دوستو آپ نے مٹی بہت تھوڑی ڈال لی ہے کیونکہ اس کے سیڈ جو زیادہ بریق ہیں زیادہ بریق ہونے کے وجہ سے دوستو اس کے اوپر اگر مٹی زیادہ ڈال دی تو ہمارے سیڈ جو ہے نا گرو نہیں ہوں گئے کچھ اس طرح آپ نے سیڈ کو گروہ کر دینا ہے بکھیر دینا ہے دوستو یہ نظر بھی نہیں آتے ہوں گے آپ کو کیونکہ بہت ہی بریق سیڈ ہوتے ہیں اس کے تو کچھ آپ اوپر بھی گرا سکتے ہیں اس طرح تو یہ آدھے میں ہم لگا رہے ہیں میتھی اور آدھے میں دوستو ہم میتھے لگائیں گے جو میتھے ہوتے ہیں نا جس میں وہ بڑے بڑے پھول آتے ہیں اور بڑے پتے چوڑے پتے ہوتے ہوتے ہیں اور اس کی ہائٹ بھی میتھی سے زیادہ ہوتی ہے تو اب ہم اس کو پانی دیں گے پانی کچھ اس طرح دینا ہے کہ یہ اس کے سیڈ ہیں دوستو وہ اوپر نہیں آئیں اس کے اوپر تھوڑا سانا ہم مٹی دیں گے مٹی کو بلکہ ایسے ایسے کر کے پہلے تھپ تھپا لیتے ہیں تاکہ ہمارے سیڈ جو ہے نا مٹی کے نیچے آ جائیں اگر ہم ڈریکٹ اوپر اس کے مٹی ڈالیں گے دوستو تو وہ زیادہ مٹی آ جائے گی تو اسے نقصان ہو سکتا ہے اب ہم اس کو پانی دیں گے